ساتھیوں نمشکار ساتھیوں آج اب ہم بڑا کے پاس جو سنبو بیریئر ہیں سنبو بیریئر پر کھڑے ہیں اور یہ بھائی پنجاب سے آئے ہیں کونسا گاؤں ہے بلاڑی کلا گاؤں سے آئے ہیں اور یہ ٹرالی لے کے آئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ٹرالی تیار کی گئی ہے اور یہ پکے ڈیرے لگانے وہاں پر چلے ہیں اور اس میں ہم دکھائیں گے آپ کو کہ یہ اینر بھائیوں کبھی اس میں سہیوگ ہے اور کتنے اچھے طریقے سے ٹرالی تیار کی ہے اب اندر کا تھوڑا سین دکھائیں یہ تھوڑا دیرہ شہد آپ کو نظر نہ آئے لیکن اس میں ایل سی ڈی اس میں انورٹر اور بیٹری اور اس میں ای سی اور اگجیسٹ فین یہ آپ دیکھ رہے ہیں کلی ایک اپنے ٹانگنے کے لیے بلب لگا ہوا ہے پورا انتظام اس کا کر دیا ہے جیسے ہوتل کا کمرہ بناتے ہیں ایسے یہ بنا دی گئی ہے ہم سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ مودی نے پٹھا پنگا لے لیا اب مودی کو ہم دکھانا چاہتے ہیں سرکار کو کہ جہاں ہم اس طریقے سے تیار ہو کے جا رہے ہیں کیا حرادے کا مودی ہمیں لوگ پریواروں کے ساتھ آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس طریقے سے وہاں پہ ڈیرہ جمع کے بیٹھے ہیں جیسے ہم نے اب وہیں بسا گئے کے لیے تو وہیں دو سال لگانے ہیں ایسے ہم جا رہے ہیں تو میں ہم سمجھانا آئے چاہتے ہیں اس سرکار کو کہ یہ جلدی مان جائے ورنہ یہ کسان جس طریقے سے تیاری شروع کر دی ہے وہاں کئیوں نے ایسی لگا لی ہیں کئیوں نے وہاں پہ جو ہے وہ شد ڈال لی ہیں کئیوں نے وہاں پہ بہت اچھے جو ہے وہ جھوپڑیاں اپنی بنا لی ہیں تو اس طریقے سے جو اندولن ہے وہ اپنا ایک ارادے سے جس کو کہتے ہیں مجبوط ارادے سے اب یہ دیکھ کے مودی جی یا باج پہ سرکار اندازہ لگا سکتی ہے کہ کسانوں کا اندولن لڑنے کا کیا ارادہ ہے تو میں دھنیواد کرنا چاہوں گا پنجاب بڑے بھائیوں کے حریانے بڑے بھائیوں نے بھی ایسی کر دیا اور اس طریقے سے جو کسانوں نے شروع ہو گئے ہیں تو یہ ایک اندولن تب تک لڑا جائے گا جب تک ہم یہ اندولن جیت نہیں جاتے اور جو بھائی دیکھ رہے ہیں میں ان سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ان بھائیوں سے سیکھ لے کے اس طریقے سے آئیں اپنے کپڑے پریوار ساتھ میں لے کے اس طریقے سے آئیں کہ ہم تب تک لڑیں گے جب تک ہم جیت نہیں جاتے آپ سب کا بہت بہت دنے بات